تو بیس کے بعد میں نے کاشیز کے جو میٹ آئی شیڈوز ہیں انہی کو یوز کیا ایزا بلشان اور اس کے بعد کاشیز کی آئی برو کریم یوز کیا آئیز کو آئی بروز کو فنش کرنے کے لیے اور آئی بروز سٹک میں نے یوز کیا کلیٹ برش کے ساتھ اس کو نیٹ کرنے کے لیے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں تمام پرادکٹس جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں میں نے مس روز کا آئی شیڈو ہائی لائٹر یوز کیا ہے برا بون کے لیے یہ تھوڑا کریمی تھا اس وقت سے اس کے اوپر میں نے مس روز کا پاوڈر میں بھی شائنر لگا دیا تاکہ آئیز اور انہینس ہو جائیں آج ہم لوگ کارڈ پرک یوز کریں گے یعنی ڈاکٹر ٹیپ اور زیادہ پتلا کر دیا اور جتنی ہو سکی ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کی ایکسٹینشن تک یہی بہا لائیں آپ نے کوشش کرنی ہے ایکسٹینشن کم ہی نظر آئے کیونکہ ہم نے اس کو صرف سپورٹ کے لیے یوز کیا ہے تو بعد میں جو تھوڑی سی ایکسٹینشن بچ گئی تھی پھر اس کو میں نے اندر ہی فولڈ کر دیا کیونکہ ان کے بالوں کی لیند اتنی نہیں تھی کہ اور نیچے تک آسکیں دوسری سائٹ پہ آپ ہیوی سی بیک کومنگ کر لیں اور بیک کومنگ کے نیچے آپ ایک سٹریٹنر سے لوز سا کرل کر لیں اب میں نے یہ دوپٹہ سیٹنگ کے لیے برائیڈل جھوڑا جو ہے وہ ان کے فکس کیا ہے تھا کہ ہم دوپٹے کے لیے ہمیں سپورٹ مل جائے اور ہماری لیئرز اسٹرپ نہ ہوں بال ان کے گولڈن تھے جھوڑا ہمارا بلیک تھا اس لیے میں نے آرٹیفیشل سپری سے اس کو گولڈن کیا ہے تھا کہ نیٹ کے دوپٹے میں سے یہ نظر نہ آئے بلیک اب ہم ان کی دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ پرلز لگائیں گے آج کل یہ بھی کافی ٹرینڈنگ میں ہیں تو میں نے ایک بلیک وائرز ملتی ہیں جو ان کو میں نے ہاف کٹ کر کے اس کے ساتھ میں نے یہ پرلز لگائیں ہیں مارکٹ میں آپ کو دوسرے پرلز بھی مل جائیں گے جو آپ گم والے پرلز ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اب یہ میں نے پرل وائٹ میں فلاورز لگائیں ہیں اور یہ آپ ہماری موڈل کی ہماری برائیڈل کی اوورال لک دیکھ سکتے ہیں